اگر تو کوئی جینئن بات نکلتی ہے تو ڈال دیں گے لیس کینیڈا کو معافی مانگنی چاہیے اس پر کہ یار ہاں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ان کو سوری کرنا چاہیے آپ کینیڈا ویسے سٹڈی کے لیے جا رہے ہیں میں تو فیملی اپلائی کر رہا ہوں سر کیوں پاکستان سے کیوں جا رہے ہیں پاکستان سے تو جانا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے میں تو جاؤں تو میرے ساری دنگی کیوں کیوں ابھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں انگریزوں سے انہی ملک لینے ہی نہیں چاہیے تھا یہ قائدہ آدم گلتی کر گئے ہیں لے کے دے گئے ہمیں اب دیکھیں نا میں نہیں میرے کئی لوگ میرے میرے کم سے کم کوئی میری جو کنٹیکٹ لیس میں نا تیس سے پینتیس لوگ اس ٹائم یوکی ہے کوئی کینڈا چلا گیا چلے گئے ہیں چھوڑ چھاڑ گئے ہیں سارے میرے کی پاکستان کو پاکستان کو چھوڑ گئے ہیں اب ہم جانا بھی وہیں جاتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی سولتے نہیں ہیں کوئی کاروباری ماملہ سیدھے نہیں ہو رہی ہیں جن سے ازادی لی تھی اب ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم سے بہت بہتر ہے وہیں جائیں وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے جن سے ازادی لی تھی پھر کیا کہنا چاہیں گے جو ہردیب سنگھ کا میٹر کینڈا کے اندر ہوا تھا اور کینڈا نے جو الیگیشن لگائے وہ پروو نہیں کر سکا انڈیا کے اگینسٹ کیا کہنا چاہیں گے کہ امریکہ نے کھل کے بھارت کی سپورٹ کا اعلان کی ہے اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ کینڈا نے کوئی ثبوت دی ہو اس مطلق نہیں ثبوت نے انہوں نے بات کی ہو کہ یار یہ میرے پاس فائل ہے جی اس کے اوپر ثبوت ہیں تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں بھارت میں الزام لگا دیا بھارت کو یہ دیکھیں تگڑی ایکانومی والا ملک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ملک جو ہے اب بگاڑے گا نہیں کیونکہ بزنس کے پوائنٹوں سے بھی دیکھیں تو پونے دو عرب میرا حال ہے عبادی ہے تو کاروباری بندہ پاکستان تو نہیں آئے گا بیس بیس اکیس کروڑ کے لیے بھارت جائے گا امریکہ جتنے کاروباری یہ ممالک ہیں سارے تو بھارت کا اس لیے ساتھ بھی دے رہے ہیں لوگ میرا سٹرونگ ایکانومی ہے میرا آپ سے قویسٹن آپ کا یہی آنسر ہے یار اس کا کہ دیکھیں اگر تو کوئی پروف آیا ابھی تک کوئی نہیں آیا تو لیکن گریہ لسٹ میں شامل کر دینا اگر تو کوئی جینین بات نکلتی ہے تو ڈال دیں گریہ لسٹ میں مجھے مجھے یہاں پہ ایک بات بتا ہے اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں پاکستان کے پاکستان کے ایکس منسٹر نے اوپن لی کینیڈا کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھارت کا مکرو چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ وہ جبکہ کینیڈا جو ہے اس چیز کو پرووی نہیں کر سکا ابھی تک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کو اگر کینیڈا اور بھارت کے معاملات بھی سوٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جہاں پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ بیچ کا رستہ اختیار کر رہی تھی کہ ہم اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں وہاں پاکستان نے سیدھا کینیڈا کی حمایت کا اعلان کیا اور بھارت کے انٹی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں اچھا کس ایکس پرائی منسٹر نے کیا نام یہ بلاول بھٹو اچھا دیکھیں ہمارے یہاں نا کوئی ڈپلومیٹ ایک ڈپلومیسی نہیں ہے ٹھیک طریقے کی تو بس جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ بول دیتا ہے آپ کو لگتا ہے اس طرح اوپن سٹیٹمنٹ دینے اوپن سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دینی چاہیے آپ اگر دنیا کے پاورفول بھی دیکھیں گے نا جتنے یہ براگ اواما گزر ہے ایک ان کا ڈفر سے آیا تھا وہ ٹرامپ ٹرامپ ٹھیک ہے دونال ٹرامپ ہاں براگ اواما گزر ہے کتنے کتنے بڑے وہ بوش تھا کبھی انہوں نے سٹیٹ فارورڈ نہیں کہا کہ یار میں تمہیں دیکھ لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یہ سٹیٹ فارورڈ کبھی بات نہیں ہوتی ہے جیسے ہمارے بھٹو صاحب گئے تھے اسمبلی میں انہوں نے سٹیٹ فارورڈ کاغت پھاڑے جی میں نہیں کرتا ہوں یہ کروں گا وہ کروں گا ٹھیک ہے تو ایک ڈپلومیٹ بن کے رہیں گے تو بہتر یہی ہے کہ الزام لگانا ہمارے کونسا کینڈا کے ساتھ کوئی ایسا ایشو پرانا تو ہے نہیں ہے یا نیا کوئی ایشو چال رہا ہے کہ ہم ان کی حمایت بھی کریں یا کریں نہ کریں یہ تو مملات ایسے دیں اس ٹرام خالستان کمپین کو بہت سپورٹ کر رہا ہے پاکستان مطلب کہہ رہا ہے کہ سکھوں کو حقوق دے دینے چاہیے یہ وہ جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ مطلب بیج کا رستہ اختیار کر رہی ہے بیج کا رستہ ہی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو پاکستان میں پتہ ہے کہ وہ ڈیڈا سسٹم بہت زیادہ ہے یہاں پہ پانچ سو قتل بھی ہو جاتے ہیں نا کہیں پہ تو اینڈ پہ جب وہ لیڈیز باج جاتی ہیں گھر میں تو وہ صورت صفائی ہی ہوتی ہے اور ڈپلومیٹسی یہی ہے کہ یار درمیان کا رستہ استعمال کریں نہ آپ پہ بات آئے نہ میرے پہ بات آئے کیمرا مین پہ باہر ڈال دیں اس طرح کے معاملات ہوتی ہیں کہ یار کسی آن نہ ان پہ ڈال دیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کی ہے کہ نہیں ہاں کینڈا کو معافی مانگنی چاہیے اس پہ کہ یار ہاں اگر ان کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے تو ان کو سوری کرنا چاہیے اور گری لسٹ والی تو بات ہی نہیں ہے اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے گری لسٹ والا کہ اس کو گری لسٹ میں ڈال دیں باقی میں پلائے کار رہا ہوں کینڈا کے لیے دور جا کے دیکھیں گے آپ بھی کینڈا جانا چاہ رہے ہیں مطلب لاسٹ لاسٹ میرا آپ سے کوسٹن یہ ہے کہ جہاں اب بھارت کے ساتھ اس ٹیم جو حالات ہے وہ اتنے اچھے نہیں جارے پاکستان کے موجودہ کرنٹ ٹائم میں اگر دیکھا جائے پہلے جی ٹوانٹی کے میٹنگ جو ہے وہ بھارت کے اندر ہوئی وہاں پہ امریکن پریزیڈنٹ آئے تھے اب دوبارہ ان کا 26 جنوری کو جو ہے وہ دوبارہ انوائٹ کیا جا رہا ہے جو جو بائیڈن ہے نرندر موڈی کی طرف سے اور انہوں نے دوبارہ جی ٹوانٹی نہیں ہو رہا ان کے ریولوشن ڈے کے اوپر جو ہے وہ مطلب ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ میں دوبارہ بھارت ہوں گا تاریخ میں پہلی دفعہ ایک وزیر آزم ایک صدر جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں دو دفعہ بھارت کا وزیٹ کرے گا تو جہاں بھارت کے امریکہ کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہوتے جا رہے ہیں وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اسٹم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں یار سب سے بھارت سب سے بڑا ہے یہ لے رہا ہے کہ ایکانومی بڑی سٹرونگ ہو گئی بھی ہنٹی مارکٹ بڑی سٹرونگ ہے دیکھیں یہ جو ملک ہوتا ہے نہیں یہ کاروباری لوگ چلا رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں سے پہلے کاروباری لوگ ہوتے ہیں کاروباری اب کارو امریکہ کے ملٹینیشنل جتنی کمپنیاں امریکہ سے نکلی ہوئی ہیں امریکہ ہے رشیہ ہے ادھر ادھر سے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایکانومی کس کی سٹرونگ ہے ہم نے ادھر گسنا ہے اور ان سے پنگا بھی نہیں لینا ہم نے پاکستان سٹینڈ ہماری وجہ سے ہی بہت بہت لوگ ڈاؤن چلے گی ہیں معاملات ہیں ہمارے سیاستدان ہیں کچھ ہماری گلتی ہیں کچھ پولیٹیشن کی گلتی ہیں مل جل کے نا ہم بس سمیں لے کے بس دعا پہ ہی ہیں اب کینیڈا ویسے سٹیڈی کے لیے جا رہے ہیں اب ایسے میں تو فیملی اپلائی کر رہا ہوں سر اچھا ہاں کیوں پاکستان سے کیوں جا رہے ہیں پاکستان سے تو جانا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے ٹھیک ہے میں تو جاؤں تو میرے ساری کاروبار کے مملات0 ہے معاملات ڈیک ہے میں کاروبار بھی کرسこう ہوں brotherutable جو بھی کرتا ہوں سارے جنو چیزیں لیکن ہم دیکھیں اب ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں پورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں پورٹ کرتا ہوں یہ کے تار آپ میں سے بھائی شرطان اور اسے بھائی مہینے میں پونٹ دن میں پونٹا ہے میں دوں ملوں میں پونٹا ہے دو ہم نے کوئی رہتا ہے وہ پہنچتا ہے اب پورٹ پہ کھڑا کھڑا ڈالر نہیں ٹک رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ دے دوں دور پہ صبح مجھے چار پہ پورٹ پہ پڑھ رہا ہے تو میں تو مر گیا نا تو میں کہاں سے میں اپنے بچے کہیں پھینک دوں کہیں نالے میں پھینک دوں کیا کروں مجھے بتائیں اس طرح سبزیاں جو ہے وہ ویہا دوبائی آ رہی ہیں تو اتنی مہنگی پڑھ رہی ہیں اگر بھارت سے لے لے واغا بورڈر کے ذریعے آ جائیں تو ان کی پرائس بڑی کم پڑے پاکستان کو جو ہے لیکن ہم کیوں نہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر لیتے آخر کیا وجہ ہے کہ جو بھارت سے ٹریڈ کرنے میں ہمیں روک رہی ہے یار بھارت سے ٹریڈ ہمارے روک رہی ہیں ماری انا زیدی تھی بات ہے بھارت سے ٹریڈ ہو سکتی ہے ہمارا ہم سائے ہے ہر چیز ہو سکتی ہے ہمارے اگر بڑے جو مل جل کے بیٹے عمران خان نے بڑی کوشش کی تھی کہ سکھوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق بنایا عمران خان صاحب نہیں بند کی ہے عمران خان نے ہی بند کر دی پتہ نہیں جب امپورڈ باند ہوئی تو ساری باند ہوئی نا بسے آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ تھا بھارت سے ٹریڈ باند کرنے بھارت سے نہیں امپورڈ باند ہی نہیں ہونی چاہی تھی سر سر یہ پیچھے آپ کے گاڑی کھڑی ہے اس کو اگر ٹائر جو تین چار دار کا لگتا تھا عمران خان کے گورنمنٹ سے پہلے وہ بھی چھوٹا ٹائر نہیں ڈان لوب کا یہاں اور یوکوں کا یوکوں کا ٹائر آتا تھا بڑی گاڑی کا کوئی پانچ چھے دار کا آتا تھا آج وہ پچی سے تیز دار کا ٹائر ہے کیوں ہے زیادہ مہنگ ہے چالیس پچاس بھی ہے ڈان لوب چالیس پچاس بھی جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں ہے کیوں کہ جی امپورڈ بند ہے لوکل تگڑا ہو گیا لوکل بندہ تگڑا ہو گیا چائنیز تگڑے ہو گئے ہیں اچھا ٹائر نہیں آرہا یہ ساری چھوٹی چھوٹی اگزیمپل ہیں امپورڈ سے نقصان ہیں کاروبار بند ہیں لوگوں کے کینیڈا کو بلینڈلی سپورٹ کرنے میں آپ کو لگتا ہے بھارت سے مزید تعلقات بگڑیں گے بھارت سے تو تعلقات ہمارے ہراب ہی ہیں مزید ہراب ہونے سے تو کوئی کوئی ٹک ہی نہیں بندہ کہ مزید ہراب کریں وہ یہی ہے کہ ایک ہانڈی میں نمک زیادہ ہو گیا وہ جتنا مرضی ڈال دیں پھر اس میں مزید ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں وہ نمک تیز ہی ہے نہ اس کو ہم کھا سکتے ہیں نہ اس کو ریزہ کہنا گٹر میں پھینک سکتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بس اس کو کہیں نہ کہیں ہم پیزرو کریں گے کہ یار یہ جائے نہ ہو کہیں بس لاسٹ پہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا لگتا ہے موجودہ کرن ٹائم ہے بھارت کتنا آگے نکل گیا پاکستان سے دیکھیں بھارت تو سمجھ لیں کہ ہم دوزار بیس میں ہیں تو وہ دوزار تقریبا میرا حیال ہے کہ چالیس پنتالیس میں رہ رہا ہے اس ٹائم پہ ہاں ہمارے سے آگے ہے بہت زیادہ وہ چالیس پنتالیس میں رہ رہ رہا ہے کم سے کم بہت لیاز سے آگے چندریان تھری انہوں نے مون مشن کیا تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں انگریزوں سے انہی ملک لینے ہی نہیں چاہیے تھا کہ قائدہ ہاتھ ہم گلتی کر گئے ہیں لے کے دے گئے ہمیں اب دیکھیں نا میں نہیں میرے کئی لوگ میرے میرے کم سے کم کوئی میری جو کنٹیکٹ لیس میں نا تیس سے پینتیس لوگ اس ٹائم یوکی ہے کوئی کینڈا چلا گیا چلے گئے ہیں چھوڑ چھاڑ گئے ہیں سارے میرے کی پاکستان کو پاکستان چھوڑ گئے ہیں اب ہم جانا بھی وہیں چاہتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی سولتے نہیں ہے کوئی کاروباری ماملہ سیدھے نہیں ہو رہے ہیں جن سے ازادی لی تھی اب ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم سے بہت بہتر ہے وہ ہی جائیں وہ ہاں وہ تو ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے جن سے ازادی لی تھی ازادی کیوں لی تھی پھر پس یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں لی ہم جانا بھی ہوئی چاہ رہے ہیں ایدہ سکینٹری رہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں رہ رہا ہوں میں یہاں پہ مسئلہ ہوگا میں سے پچاس بندے آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ بھی شہر میرا ساتھ دیں ٹھیک ہے میرے رشتدار آ جائیں گے دوست آ جائیں گے کون چھوڑنا چاہتا ہے اپنا میں تو اپنا علاقہ بھی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے شہر بھی کوئی چھوڑنا چاہتا تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یار ایدہ سکینڈری وہاں پہ رہیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کونسا گورا تیش میں آکے مجھے گولی مار دے آپ کو مار دے آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں ٹرک چڑھا دیتے ہیں گورے مسلمانوں پہ تو ایدہ سکینڈری بھی رہنا ہے مجبوری میں جا رہے ہیں سر سارے آپ ائرپورٹ چیک کریں میرا حیال ہے کہ روزانہ وہ نیوز میں دے رہے ہیں کہ کم سے کم دو چار ہزار لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے دعا ہی ہے